ہیلو فرنٹس میں آج آپ کو گاڑی چلانا سکھاؤں گا گاڑی چلانا بہت آسان ہے آپ کو گاڑی چلانے سے پہلے کچھ بیسک چیزوں کے بارے میں جانکاری ہونے چاہیے جیسے بریک کہاں رہتا ہے ہینڈ بریک کہاں رہتا ہے گیر کہاں رہتا ہے سب کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونا چاہیے آپ کو سائٹ گلاس کے بارے میں بھی جانکاری ہونا چاہیے اس میرر کے بارے میں جانگاری ہو اس کو سیٹ کر کے ہی آپ کو گاڑی چلانا چاہیے تاکہ آپ کو پیچھے کا ویو اچھا دیکھیں ٹھیک ہے فرنڈس میں آپ کو اب سٹارٹ کر کے بتاتا ہوں گاڑی کیسے چلاتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ ہماری گاڑی کی چاہ بھی ہو گئی فرنڈس اب ہم اس کو اس میں لگائیں گے اس کو لگانے کے بعد کلچ کو دبانا پڑے گا ہمیں گاڑی کو پہلے نیوٹل رکھنا ہے اس کے بعد چاہ بھی کو گھومانا ہے آپ چاہ بھی کو بینا نیوٹل کے کبھی بہ Iran گھومائے اس سے آپ کو سرکشت رہو گے بلکل کوئی دکت نہیں آئے گی اب آپ چاہ بھی گھومائیے چاہ بھی گھومانا دیں ہم نے اور یہ ہی گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے دوستوں گاڑی سٹارٹ ہونے کے بعد اب ہم کو کلچ پہ پی رکھنا ہے اور ایک پہ ریس پہ رکھنا ہے اس پہ اور اس پہ کلچ پہ لکھو ریس پہ پہ رکھو اس کے گہر ڈالنا ہے ہم کو ہیوں کر کے ہیوں اور پھر پھر دیرے 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 ایک پیر سے تو ریز دو ایک پیر سے کلچ چھوڑ دیرے 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 ایسے چھوڑتے جاؤ تھوڑا پیر کلچ پہ رکھو اور تھوڑا پیر ریز پہ رکھو اگر آپ نے ایک دم کلچ چھوڑ دیا تو گاڑی یہیں بند ہو جائے گی اس لئے آپ کو کلچ نہیں چھوڑنا ہے اور ریز پہ پیر رکھنا ہے اور دھیرے دھیرے اپنی گاڑی کو چلانا ہے اس پرکار آپ گاڑی چلا سکتے ہو دوستوں اور پھر تھوڑی گاڑی سپیڈ پکڑنے کے بعد آپ کو بلکل سامنے دیکھنا ہے اور سیکنڈ گیرے ڈالنا ہے سیکنڈ گیرے آپ کو گیر کی طرف بلکل بھی دھیان نہیں دینا ہے آپ کو بلکل فرنٹ میں دیکھنا ہے فرنٹ میں دیکھئے اور گاڑی چلائیے پھر وہی کرنا ہے آپ کو دیرے 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 ریس چھوڑو دیرے دیرے یہ کرو پھر آپ کو گاڑی سپیڈ بڑھنے کے بعد تیسرا گیرے ڈالنا ہے اور دیرے 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 آپ ایسے کرتے کرتے جاؤ گے پھر گاڑی چلانا ہے چوتھا گیر ڈالنا آپ نے اور پھر ریس دیجئے اور پھر آپ ایسے چلائیے آپ کو ڈالنا ہے پانچوہ گیر یہ پانچوہ گیر ایسے ڈالتا ہے ٹاپ لگنے کے بعد آپ کو پھر ہی ہو جانا ہے اور گاڑی کو چلانا ہے ایسے گماؤ ایسے ایک ہاتھ سے بھی آپ پکڑ سکتے ہو اور پھر آپ ایسے چلا سکتے ہو گاڑی چلانا بہت آسان ہے بس آپ کو اس کی بیسک جانکاری ہونا بہت جروری ہے یہ ہینڈ بریک ہوتا ہے دوستو یہ کبھی بھی یوں نہیں ہوتا ہے اس بٹن کو دبانا پڑتا ہے اس بٹن کو دباؤ تب یہ ہینڈ بریک نیچے ہوتا ہے اور پھر اس کو واپس اس بٹن کو دباؤ پھر یہ یوں ہوتا ہے ہینڈ بریک لگاؤ گاڑی کو نیوٹل کرو اور کھڑی کر دو اگر آپ کو گاڑی جیادہ آگے بڑھ رہی ہو تو آپ اس کو گیر میں بھی بند کر سکتے ہو ایسے بند کرو اور جب آپ کو گاڑی کو ریوز لینا ہے آپ کو گاڑی کو بیچ میں لینا ہے تو آپ کو یوں کرو اور یوں ڈال دو یہ بیک ہے اور پھر اس کلاس میں دیکھنا ہے آپ کو اور کس میں نہیں دیکھنا ہے بس اس میں دیکھنا ہے اور پیچھے لیتے جانا ہے لیتے جانا ہے اور ایک فرنٹ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو پیچھے کا پورا view دیکھتا ہے اس میں آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں بس آپ کو تھوڑک سا عوضہ نہیں رکھنے پڑے گی اور آپ گاڑی چلانا سیکھ گیا ہوگے گاڑی چلانا بہت زیادہ آسان ہے بلکل بھی میند نہیں کرنے پڑتی ہے بس آپ کو کچھ ساؤدانیاں رکھنے پڑتی ہے اس کے بعد کوئی دکت نہیں آتی ہے فرنٹ سب میں آپ کو اندر بہار کی جانکاری اندر کی جانکاری دے دی اب میں آپ کو اس گاڑی کو روڑ پہ چلا کے دکھاؤں گا دل تھام کے بیٹھی ہے ہماری گاڑی چلنے والی ہے ہم نے چاوی کو گھوما دیا ہے اس پرکار آپ چاوی گھوماؤ اور سب سے پہلے ہینڈ بریک اتارو پھر فرسٹ گیٹ ڈالو فرسٹ گیٹ ڈالنے کے بعد دھیرے دھیرے ریس دباؤ اور کلج پہ سے دھیرے دھیرے پیر اٹھاؤ اور پیچھے اس گلاس میں دیکھو کوئی سادن تو نہیں آرہا ہے آپ پیچھے دیکھ کے ہی آگے گاڑی بڑھائے کیونکہ آپ پیچھے نہیں دیکھو گے اور پیچھے سے کوئی سادن آرہا ہے تو خطرہ ہونے کی سمباؤں بڑھ جاتی ہے اس لئے آپ پیچھے جرور دیکھیں اور گاڑی کو آگے دھیرے 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 بڑھائے اگر آپ ایک دم کلج چھوڑ دوگے تو آپ کی گاڑی بند ہو جائے گی اس لئے آپ کو ایک دم کلج نہیں چھوڑنا ہے دوستوں اور دھیرے دھیرے آپ کو فرسٹ گیر میں گاڑی چلانے ہیں جب گاڑی اپنا موسم بنا لیتی ہے جب گاڑی بیس کی سپریٹ پہ ہو جاتی ہے تو آپ کو واپس کلج دبانا ہے اور سیکنڈ گیر ڈالنا ہے اس پرکار آپ گاڑی چلاو اور شاندار طریقے سے آپ گاڑی کو سیکھ سکتے ہو جب گاڑی سیکنڈ گیر میں بھی اچھی چلنے لگ جائے تو پھر واپس کلج دباؤ اور پھر تھرڈ گیر ڈارو اس پرکار آپ تھرڈ فورت اور فائف گیر ڈارے اور گاڑی کو بلکل فائف گیر پر چلائیں جب اس پرکار کا استطیق اتھپن ہو جاتی تو آپ گاڑی کو ایک دم دھیرے کر لو اور سب کو سائٹ سے نکل جانے دو آو اٹیک کے چکر میں بلکل بھی نہ رہے دوستو گاڑی دھیرے چلاوگے تو خوش رہوگے اور مست رہوگے ایک دم جب آپ کو خالی روڈ دکھے تو آپ فرسٹ سیکنڈ تھار فور فائف گیر ڈال کر آگے بڑھیں اس پرکار خالی روڈ دکھنے پر آپ ڈاریکٹ فائف گیر نہ ڈالیں اور دھیرے دیرے کر کے فور اور فائف گیر ڈالیں پھر آپ گاڑی کو ایک چیسی سپیڈ میں چلتے رہنے دیجئے آپ سائیڈوں میں دیکھئے اور ایک دم آپ کی نظر سیدھی ہونی چاہیے آپ بلکل بھی ڈرے نہیں اور آتما اشواص کے ساتھ گاڑی چلائیں آپ آپ کی ڈر کی وجہ سے ہی آپ کا confidence level low ہو جاتا ہے اور آپ گاڑی چلانے میں نروس فیل کرتے ہیں جس لئے آپ بلکل بھی بینہ ڈرے گاڑی چلائیں اور دھیرے چلائیں جب آپ پرفیٹ ہو جاؤ تب آپ نورمل اسی اس اسی کی سپیڈ میں گاڑی چلا سکتے ہو جیسے کوئی گاہ آ گیا ہو تو آپ کو گاڑی بلکل دھیرے کر لینی ہے اور تیسرے گیر میں چلانی ہے تھرڈ گیر میں کسی بھی گاہ سے نکلا جا سکتا ہے آسانی سے جب ہم آبادی سے نکل جاتے ہیں پھر فورت گیر ڈالو اور فائف گیر ڈالو اور آگے